مہراشت اور گجرات میں ایک بار پھر سے آسمان سیافت کی بارش ہو رہی ہے مہراشت کے کئی ظلے بارش کے پانی میں ڈوب رہے ہیں وہیں گجرات میں بھی سیلاب کا سنکٹ سر پر منجرانے لگا ہے یہ دونوں تصویریں آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ حالات کا اندازہ خود بخود آپ جب ان تصویروں کو دیکھیں گے تو لگ جائے گا مہراشت کا حال مہراشت کے کئی علاقوں میں کل مصلہ دھار بارش ہوئی ہے آج بھی ممبئی سمیت کئی علاقوں میں بارش کی خبر ہے آسمان سے آفت برسے تو زمین پر تصویر کچھ یوں نظر آتی ہے دیکھیں کس طرح پانی کے تیز بہاؤ میں سڑک سے کناری بنی دکانیں زمین دوز ہو گئی یہ تصویر مہراشت کے اورنگاباد سے لے کی ہے جہاں کل آسمان سے آفت بالی بارش ہوئی ہے شہر کی گلیوں میں بہتا پانی کا بہاؤ دیکھیں اندازہ ہو جائے گا بارش کتنا بھینکر ہے پانی کے اسی بہاؤ میں یہ دکانیں بہ گئیں سڑک کنارے کھڑے کئی مضبوط پیر گر گئے اورنگاباد میں بارش کے چاندوں کی کچھ اور تصویریں دکھاتے ہیں لہروں سے کھیلنا خطرناف ہوتا ہے لیکن یہ یوک خطروں کا کھلائی بننے نکلے تھے اور اس ہماکت کی سزا بھی انہیں کچھ اس طرح مل گئے یہ تصویریں مہادراشتر کے اورنگاباد زلے کے بالا نگر کی کپوس واری ندی پر بنے پھول کی ہے پھول کے اوپر پانی کا تیز بہاؤ ہے دو یوک بائک سے پھول پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی دوران یوکوں کا سنتولن بگڑ جاتا ہے تصویریں دیکھئے دونوں یوک کسی طرح بائک سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پانی کا تیز بہاؤ بائک کے ساتھ انہیں بھی کھینچ لیتی ہے سفید شرٹ میں ایک اور یوک جوش کے ساتھ انہیں بچانے آتا ہے لیکن پانی کی لہروں میں وہ بھی پھسل جاتا ہے حالانکہ گاؤں والوں کی مدد سے تینوں یوکوں کو بائک سمیت آگے کچھ دوری پر نکال لیا گیا اورنگاباد میں موسلا دھار آفت کی ایک اور تصویر دیکھئے یہ اورنگاباد کے ویجا پھر تحصیل ستھید بادر کھرد ندی ہے ندی میں اوفان ہے اور دیکھیں کس طرح لوگ جیسی بھی مشین سے ندی پار کر رہے ہیں موسلا دھار بارش سے اورنگاباد کے شہری اور گرامین علاقوں میں آفت مچی ہوئی ہے گرامین علاقوں میں کئی کچھے مکان پانی سے گر گئے ہیں بورٹ کے ذریعے پر بھاوت لوگوں تک کھانا اور ضروری سامان پہنچایا جا رہا ہے ندی کے کنارے جو لوگ رہتے ہیں گاو میں پہلے سے آلٹ دیا ہوا ہے لوگوں کو آلٹ کیا ہے اس لیے اندرسان تھوڑا کم ہے اور جہاں جرورت ہے وہاں پرششن ہمارا بلکل تیار ہے ہمارے جو حالسانسادن ہیں اس کا یوز کر کے بھی ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور جہاں جرورت ہے وہاں انڈیا رکیٹنگ کال کر کے ان کے ابھی سائیت آنے لے رہے ہیں ممبئی سے سٹے بھیونڈی علاقے کی یہ تصویر دیکھیں کپڑے کے شوروم میں پانی بھرا ہے دکاندار پرسیوں اور کاؤنٹر پر شرن لیے ہوئے ہیں بھیونڈی کے بازار پیچ تین بطی پٹیل نگر کملا ہوتیل بھاجی مارکٹ سمیت کئی علاقے کل پانی پانی نظر آئے یہ تصویر دیکھیں کس طرح سیور کا پانی واپس سڑکوں پر آ رہا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ پالی کا پریشاسن کی ناکامی کی وجہ سے ہر سال برسات میں انہیں ایسے سنکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب مہاراستر کے ہنگولا کا حال دیکھ لیجئے کونہ ندی پین گنگا ندی اور قیادو ندی اوفان پر ہیں اس کی وجہ سے بارہ گاؤں میں پانی گھوش چکا ہے قیادو ندی کے پانی سے دونگر گاؤں کا مندر پانی میں سما گیا ہے ناندہ پور کے مندیروں میں بھی پانی بھر چکا ہے زلے کے پچاس سے زیادہ گاؤں کا سمپرگ ہنگولی شہر سے ٹوڑ چکا ہے مہاراستر میں موسلا دھار آفت کی نئی کشت ناسک بھی پہنچی ہے دیکھیں گوداوی ندی میں آئے اوفان نے شہر کا کیا حال کیا ہے مندیر اور گھار پانی میں ڈوب گئے ہیں آج تک گرشات میں بھی چکرواتی توفان اور بارش سے تباہی کے بادل بن رہا رہے ہیں نفساری سے لے کر راجکورٹ سورت تک میں پانی نے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رکھا ہے چوبیس سے ارتالیس گھنٹے تک کے لیے موسم ویبھاگ الارڈ جاری کر چکا ہے گجرات کے نوساری شہر میں بھرپور طاقت کے ساتھ ندیاں اوفان پر ہیں بارش اس قدر ریکارڈ توڑ ہوئی کہ شہر کے پاس امبی کا ندی جیسے اپنی ہر حد توڑنے پر پل گئی ہے امبی کا ندی میں پانی اکائک اس قدر تیز ہوا کہ پاس کے علاقے جیسے ڈوبنے لگے ڈیم میں پانی اکائک اس قدر بڑھا کہ کئی گاریاں پانی کے چپیت میں ڈوبنے لگیں لوگ سمجھ نہیں پائے کہ آخر کیسے جل آکرمان سے اپنی جان بچائیں پانی اپنی طاقت کے ساتھ حملے بول رہا تھا اور ادھر کار سوار کی زندگی خطرے میں پھنستی جا رہی تھی کنارے پر کھڑے لوگ کوشش میں تھے کہ کسی طرح کار اور سوار دونوں کو بچایا جا سکے آخر کار لوگوں کی کوششیں رنگ لائی اور کار سوار کو بچا لیا گیا لیکن کار بے غابود دھر میں پہتی جلی گئی تو یہ خطرناک اور خوفناک تصویریں ہیں گجرات میں بارش اور سیلاب کی اب دیکھئے صورت کی یہ تصویریں جہاں لبالب اکائی ٹیم سے پانی چھوڑنا پڑا بھاری بارش اور سیلاب کے بعد ان شہروں پر خطرہ اور بڑھتا جا رہا ہے گجرات میں محسانہ کا کڑانہ ڈیم بھی لبالب بھر چلا ہے باندھ کی چار گیٹ کو چار پیٹ تک کھول دیا گیا قریب 42,000 کیوسک پانی اس ڈیم سے ریلیز کرنا پڑا بھاو نگر کی یہ تصویریں تو اور بھی ڈراؤنی ہیں جہاں بارش کے بعد اس قدر تیز دوفان آیا کہ بھاری بھرکم پیڑوں نے ہوا کے آگے سرندر کر دیا پوری سڑکیں پیڑوں سے پٹ گئی چکرواتی طوفان اور بارش سے گجرات کے شہر کے شہر پریشان ہیں خاص کر سوراستر اور دکشنی گجرات میں بارش کا خہر اور تیز ہے سورت بھاونگر نوساری راجکوٹ ولسار بھروچ اور راجدھانی احمد آباد میں بھاری بارش کے چیتاونی ہے موسم ویبھاگ نے الار جاری کر کے لوگوں کو ساوڈھان کیا ہے کہ بھاری توفان کے ساتھ بھاری بارش ہو سکتی ہے ندیاں اوفان پر ہیں اور ڈیم لبالب بھرے ہیں تو کچھ دن لوگ ساوڈھان زہیں گوپی گھانگر احمد آباد آج تک